ایک بار یہ رسی لوگ برمات جی کے دوارہ کال پریرنا سے پرابت اس آکاس بانی کو کہ تب کرو اور ویدوں کو پھر پڑا اس میں پایا کہ کیول اوم نام جاب کرو اس میں تب کا کتہ جکر بھی نہیں ہے اب انہوں نے آپ کو پھر کلیر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دھاتم گیان ہے اور آپ کا دعو لگیا ہوا ہے پگوان نے دیا کری آپ کو یہاں بلایا کسی بھی کارن سے چاہے کوئی دکھی آیا ہے یا کوئی پرماتمہ کی پیاری آتمہ کوئی ویسے گیان پرابتی کے لیے ہے دھن بھاگ ہیں آپ اور دھن ہے آپ کے مات پتا جن سے تمہارا جنم ہوا اس کلیوگ میں ایسے گھور سمیہ میں اور یہ گیان یہ عمرت آپ کو پرابت ہونا یہ بینا پرمیسور کی کرپا اور آپ کے پن پچھلے سنسکاروں کی دونوں کے سنیوگ سے آج یہ ستھی تھی آپ کو پرابت ہے اب آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں انہوں نے تب کی پریبھاسہ بدل دی اب دو سدگرنتوں میں تب لکھا ہے جیسے وانی کا تب اس کو تب کہا گیتا جی میں آپ کو پرمان دکھاتے ہیں اب دیکھئے گا اب اس پویتر گیتا جی میں بہت ہی نرنائک گیان دیا ہے کہ ہم نے اپنے سبھاوی کرموں کو نہیں چاگنا ہے جیسا برہمن اکشتری ویس سودر کے جو کرم ہیں ان کو کرتے ہوئے بھی اپنے اپنے پرماتما کی سادنا کرنی چاہیے دیکھے گا دہ نمبر اٹھارہ گیتا جی گیتا جی دہ نمبر اٹھارہ کے اور سلوک نمبر ہم یہاں سے لیتے ہیں پینتالیس سے اپنے اپنے سبھاوی کرموں کو تتپرتہ سے لگا ہوا منس بھگوت پرابتی روپ پرم سدھی کو پرابت ہوتا ہے اپنے سبھاوی کرموں میں لگا ہوا منس جس پرکار سے کرم کر کے پرم سدھی کو پرابت ہوتا اس ویدھی کو تُو سن اب یہاں گیتا جی دہتا اٹھارہ میں جائے کا چھالیس میں سلوک میں گیتا جی دہتا انہ پرماتما کے بھی سیم کہتا کہ جس پرمیسور سے سمپون پرانیوں کی اتپتی ہوئی ہے جس سے یہ سمست جگد ویعپک ہے اس پرمیسور کی اپنے سبھاوی کرموں دوارہ پوچہ کر کے منس پرم سدھی کو پرابت ہوتا یعنی اپنے جس جس کے کرم ہیں اکسطری، سدھر، ویس اور برہمن کے ان کو کرتا ہو یہ پیچھے اس کے بھی سمزان کر دی ہے اب آپ نے چھالیس پڑ لیا اب سنتالیس میں اچھی پرکار آجرن کیے ہوئے دوسروں کے دھرم سے گن رہیت بھی اپنا دھرم سریشت ہے اب دیکھو انہوں نے کساڑنگا کر دیا یہاں پہ یہاں یہ لکھنا تھا یہ انواد گلت کر دیا انہوں نے سنسکر سپسٹھ ہے گیتہ جی دہے نمبر اٹھارہ کی سلوک نمبر سنتالیس میں سریعان سو دھرمیں وی گنے پر دھرمات اور سو انوتشتھات سو سوابھی نیت سو بھاو نیت کرم کرون نے آپ نوٹی کلوسم کلوسمہ نے پاپ ہے اب اس کا عرط یہ بنتا ہے کہ سریعان سو دھرمیں اپنا جو ساستر انوکول سادناک دھارمک کریائیں ہیں وہ سریشت ہیں وی گنے پر دھرمات سو انوتشتھات دوسرے کے دوسرے کے دھرم یعنی دھارمک پوزائیں چاہے وہ کتنی ہی تڑک بھڑک تڑک مٹکی دیکھتی ہوں سو نیوزت دیکھتی ہوں ان وی گن رہیت ویرث کی سادناوں سے سریعان سو دھرمیں اپنا ساستر انوکول دھرم اوتم ہے سریشت ہے انہوں نے انواد گلد کر دیا انہوں نے کیا انواد کر دیا کہ اچھی پرکار آجرن میں کیے ہوئے دوسرے کے دھرم سے گن رہیت جس میں کوئی بھی گن نہ ہو ایک آنے کا بھی نہ ہو بھی اپنا دھرم سریشت ہے تراغ جو وہی ہے کہ اپنی جو پوزا تم کر رہے ہو وہ چاہے ایک آنے کی نہ ہو اس میں کوئی گن نہ ہو وہ سریشت ہے اس انرث کر دیا پھر اس کا فائدہ کی آگیتہ کی بولن کا اس کا عرض ہے سریان سو دھرمیں اپنا ساستر انوکول سادنا سب سے سریشت ہے بھی گنہ پر دھرمات سو انوستیشتھات سو انوستیشتھات مانے جو گھنی تڑک بڑک جیسے ماتا کا زاغن کریں اور بڑک ڈانس کریں اور نچیں اور گاؤں دیکھئے گا اب بتاتے آپ کو جیسے آپ نے ماتا کا زاغن دیکھیا ہو دیکھے اڑا گانالے بھی ڈنگے مارے اور سوڑا سروتہ بھی ڈنگے مارے نچیں کھڑے ہوگے اور پھل می ترج پہ اگلے بولو زویں ماتا دیس ہے اور کہتے ہیں وہ کتنا اچھا لگ ہے کٹھ جڑ جا دنیا دیکھنے جاو ہے کیوں پھل می گانے وہ بات جن تبلے تو اس ادیسے سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کتنا اچھا لگتا اور تمہاری آتما کتنی اس کو آکرسیت ہو وہ ویگون دھرم ہے دوسرے کا اور آپ کا ساستر نکول جو سادنا ہے وہ پوزہ ہے وہ سریشت ہے ویگون پر دھرمات دوسرے کے ویگون میں نے ویرث کی جس میں ایک آنے کا بھی لاب نہ ہو اور وہ اچھے کتنی ہی اچھی سو ویوستیت تجھے نظر آتی ہو اس سے اپنی سادنا سریشت ہے اس کو تیاغ نہ نہیں انہوں نے ایسے ارثوں کے انرث کر ڈالے ان کا کہنے کا بھاویو ہے کہ تم جو پوزہ کر رہے ہو ہرے رام راج دے شام دے راج دے شام ملا دے چاہے ماتا دو کہہ ہے چاہے کوئی تا پتھر پوزہ ہے کہتے وہ بڑیہ ہے یہ نیو کہنا چاہوں ہیں انرث کر کے گیتا جی کا گیتا جی کی آسے کو نہ سمجھ گئے انہوں نے پورے سماج کو اٹھا گھوما دیا پھر فائدہ کیا گیتا جی کے کہنے کا یہ ڈڑے ڈڑے اچھے ہوتے تھے پھر کیا فائدہ تھی پوزہ ستگرند کے بولنے کا انہوں نے ایسے کام بگاڑ رہے ہیں اب دیکھئے گا گیتا جی نمبر اٹھارہ کا سلوک نمبر اٹھالیس سنتالیس آپ نے پڑھ لیا اس میں کہا کہ کنتی پوتر دوس یکتھ ہونے پر بھی سہج کرموں کو نہیں تیاغنا چاہیے کیونکہ دھویں سے اگنی کی بھانتی سبھی کرم کسی نہ کسی دوس سے یکتھ ہیں انہیں چاس میں کہا ہے شروع آسکت رہیت بدھی والا سپرہ رہیت جیتے ہوئے انتہ کرن والا پرش سانکھے یوگ دوارہ یعنی تتوہ جان دوارہ اس پرم نسکرم میں صدی کو پرابت ہوتا دیکھو نسکرم میں کہ جہاں جانے کے بعد پھر کوئی کرم نہیں کرنا پڑتا وہ نسکرم میں صدی پرابت ہوتی ہے پچاس میں کہا ہے کہ جو یعنی یوگ کی پرہ سے نشٹہ ہے اس نسکرم میں صدی کو جس پرکار پرابت ہو کر مجھ سے بھرم کو پرابت ہو جاتا ہے اس پرکار حیکنتی پوتر سنگسیب مہی مجھ سے سمجھے اسی کے چلتے آگے کیا بتا ہے ادھائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر ایک سٹ میں سپسٹ کیا ہے ادھائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر ایک سٹ میں کہا ہے کہ اردن شریر روپ ینتر میں آرہود سمپورن پرانیوں کو انتر یامی پرمیشور اپنی مایہ سے ان کے کرم انسار بھرمن کراتا ہوا سب پرانیوں کے ہر دے میں ستیت ہے اسے سدھ ہے کہ گیتا گیان داتا سے کوئی اور پرماتمہ ہے جس کے وصحے میں گیتا گیان داتا کہہ رہا ہے اور اس کے ترنت بعد اٹھارہ میں کے بیشت میں کہا کہ ارزن تو سرو بھاو سے اس پرمیشور کی سرنم جا اس پرماتمہ کی کرپا سے ہی تو پرن سیانتی کو اور سناتن پرندھام کو پرابت ہوگا اب یہاں کہنے کا بھاو یہ ہے کہ ہم جو بھی کرم جیسا کوئی کر رہا ہے اس کو تیاجہ نہیں جا سکتا اب دیکھئے گا جائے نمبر سترہ کے سلوک نمبر چودہ دیوتا برہمن گرو اور گیانی جنوں کا پوزن پویترتا سرلتا یہ برہمن کا عرد ہے یہاں تتوہ درسی سنت سرلتا برمچریہ اور انساء سریر سنبھندی تب کہے جاتے ہیں اب یہ تب جو ہے یہ انہ پرکار کے تب بتائے ہیں کہ جیسے آپ پرم سنت کی سرن میں آگے اور گرو جی کی سیوہ کے دوران جو آپ کو یہاں کوئی بھی کسی پرکار کی بھی جو کٹنائی محسوس ہوتی ہے اور اہنساء آدھی سریر سبندی تب کہہ جاتے ہیں یہ تب ہیں جو سادنائے کرتے سمیزہ جیسے گرو جی کی سیوہ کرنا ہے دارمی کروشتان کرانے ایسے آگے دیکھنا پدرمی میں کیا کہا ہے یہ سترمی دھائی کا پندرمہ سلوک جو ادویگ نے کرنے والا پریہ ہیتکارک ایم یثارت بھاسن ہے تتھا وید ساستروں کے پتھن پاتھن ایم پرمیسور کے نام جب کا ابھیاس ہے وہی وانی سبھندی تب کہا جاتا ہے یہ انہوں نے انوا تھوڑا سا گلت کر رکھا ہے کہ جیسے جو ادویگ نہ کرنے والا پریہ اور ہیتکارک ایم یثارت بھاسن ہے یعنی ست کہنا ساستروں کے اندر لکھے رہیسے کو جنتہ کے سمکس سپشت کہنا ست کہنا چاہے کو گال پرمیشور کے نام جب کا ابھیاس ہوا ہی وانی سبھندی تب کہا جاتا جیسے جیسے پرمیشور کبیر جی نے سچائی کہی اور اس میں بہت ورہود کیا گیا اس ست کہنے کے دوران جو پرماتمہ نے کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ وانی روپی تب ہے یہ ہٹ یوگ تب نہیں جیسے اب اس داس کے ساتھ وہی ریہرسل ہوئی ہے جو پرماتمہ کے ساتھ ست سو ورس پہلے ہوئی تھی تو یہ جو وانی سماندی یہ تب ہے یہ ہمیں لاب دے گا بھگوان کے نام پر اس کی وانی کو ستے ڈھنگ سے پیس کرنا گوڑ رہیسوں تب ہے جیسے راجہ حری چندر نے ست بولا اور اس وانی روپی تب کے کارن اس نے کتنے کشت اٹھائی لیکن انتم اس کا فل کتنا اچھا رہا اس طرح کی تب کا ورنن ہے اس ہٹ یوگ کا نہیں یہ دیکھئے گا دہ نمبر سترہ کا سلوک نمبر انیس اس کا اور سریر کی پیڑا کے صحیت اتھوہ دوسروں کے انشت کرنے کے لئے کیا جاتا ہوا تب تامس کہا جاتا ہے اب ہم نے یہ سپسٹ کرنا ہے کہ جیسا کہ گیتہ جی دہ نمبر سترہ کے ایک سے لے سات تک منطروں میں یہی سپسٹ کیا ہے کہ سات تر وی جی کو منمانا ہٹ اور تب کرتے ہیں وہ مجھے بھی دکھی کرتے ہیں اور اس شریر کے اندر وی دمان سبھی دیو کو بھی دکھی کرتے ہیں وہ راکھ سبھاؤ کے سمجھ اب یہاں گیتہ جی دہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر انیس میں بھی سپسٹ کر دیا ہے کہ جو ساسطر وی کو تیا کر ہٹ کرتے ہیں وہ اپنا جیون نشٹ کرتے ہیں وہ ساسطر انکل سادنہ نہیں تو ایسے ہی جو یہ ریسی لوگ سادنہ کیا کرتے تھے تفسیہ کیا کرتے تھے اور ویدوں کو پڑھا اس میں سے اوم نام لے لیا گیتہ جی دی نمبر آٹھ کے اور جو اس کو انتین سواس تک سمن کرتا واسلی چھوڑ کر جاتا ہے تو اوم نام سے ملنے والی پرم گتی اس کو پرابت ہوتا ہے اوم نام سے برم لوگ ملتا ہے یہ برم کی پوچھا ہے برم لوگ گئے ہوئے پرانے بھی واپس آتے ہیں جنہ مر جو آتے ہیں گیتہ جی اجائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ ہمیں سفشت کیا ہے تو یہ بھی اوم نام کا جاب بھی پورا نہیں یہ دروی اجائے نمبر چالیس کے سلوک نمبر پندرہ ہمیں سفشت کیا ہے کہ اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتیوم سمر بسمانتم سریرم وائیو انیلم یعنی جب سریر چھوڑ کر جائے گا اوم نام کا جاب کرتے کرتے تو جتنا اوم کے سطر کا جو تمہیں امر تو پرابط ہونا ہے وہ پرابط ہو جائے اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتیوم سمر اوم نام کا جاب کام کرتے کرتے سمر کر ویش قصق کے ساتھ سمر کر اپنا پرام کرتے منسج ان کا پرثم کرتے جان کا اوم نام کا جاب کر پھر گیتا جی گیان داتا کہتا ہے کہ یہ نام تو ہے میرا اور اس پرماتما کا جاب کر نا ہے گیتا جی دہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں اوم تت ست تی نرد سہ سمرتا ہے اس پرماتما کے اس پرمک سربرم کے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی سنسار بہن نہیں آتے جیسے پرمشانتی اور سناطن پرمدھام پرابت ہوتا ہے اس کے پانے کا اوم تت ست تیر منتر کا جاب ہے تین پر